میرے نبی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا میرے نبی کا گھر ہمیشہ زندہ جب ہی تو حسین کو نیزے پہ چڑھایا گیا یہ چھوری سب سے پہلی گری اسماعیل پر اللہ نے اسماعیل کو کھینچ کے نکال لیا حضرت اسماعیل چھوری کے نیچے آئے اللہ نے نکال لیا چھترہ ڈال دیا یہ چھوری چلنے والی تھی حضرت عبداللہ میرے نبی کے باپ پر اللہ تعالیٰ نے سو اونٹ زبا کروا کے عبداللہ کو نکال لیا پھر جب آئی حسین کی باری تو پھر اس چھوری نے چل کے دکھایا اور حسین نے سر کو نیزے پہ چڑھا کے دکھایا پھر وہ اکیلا نہیں نیزے پہ چڑھا انہیں کہا عباس تو بھی آ تیرا سر بھی نیزے پہ ہوگا عثمان تو بھی آ بن علی عباس بن علی ابوبکر بن علی حسین بن علی سب آؤ میرے سات نیزوں پر چڑھو میرے بچوں آ جاؤ علی اکبر آجا تو بھی نیزے پر چڑھ حسین کے بیٹے قاسم آ تو بھی نیزے پر چڑھ عبداللہ تو بھی نیزے پر چڑھ عباس بکر تو بھی نیزے پر چڑھ مسلم بن عقیل کے بچوں عبدالرحمان عبداللہ آؤ نیزے پر چڑھو آج ہم اپنے نانا کے دربار میں پہنچیں گے سروں کو لے کر اپنے خون کی اور اپنے جسم کی بوٹیاں لے کر اور ساری امت کو پیغام دیں گے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سردھاڑ کی بازی لگانا سستا سو گا ارے تم پیسے پر بگ گئے دس روپے پر ایمان پیش دیا ارے کیا کر دیا تم نے کیا کر دیا پیسوں کے پجاری بن گئے عزت کے پجاری بن گئے شہوتوں کے پجاری بن گئے کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو کون سی منزل ہے اندھیری رات کے مسافر نہ بنو بھٹکا ہوا قافلہ نہ بنو سہراؤں میں تڑپنے والے پیاسے انسان کی طرح مت بنو تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے اللہ کا کلام روز روشن ہے میرے اللہ کا نور کائنات میں ہے میرے نبی کا نور کائنات میں ہے اس کے صحابہ کا نور کائنات میں ہے اس کے گھر کا نور کائنات میں ہے کیوں کھوپے چڑھا لے بیلوں کی ہوتی تھی کاشت کبھی کبھی اپنے باپ کے ساتھ وہ مجھے لے جاتے تو وہ بیل چل رہے ہوتے تھے کھوپے چڑھے ہوتے تھے انہوار ٹوری رکھو سوٹا ماری رکھو ٹوری رکھو ارے کھوپے اتارو دنیا کی محبت کے یہ چشمیں اتارو ہرس و حوث کے چشمیں اتارو بغض نفرت کے چشمیں اتارو مال کی پرستش کے چشمیں اتارو شہوتوں کے چشمیں اتارو جھوٹی عزتوں کے چشمیں اتارو ان کرسیوں صدارتوں وزارتوں کے چشمیں اتارو ان عزتوں کے چشمیں اتارو میرے رب کی قسم اگر اللہ رسول ناراض ہے ہر عزت زلت ہے ہر عروج زوال ہے ہر جمال بربادی ہے ہر بلندی پستی ہے ہر کمال زوال ہے اگر اللہ اس کا رسول راضی ہے تو چڑ جاؤ حسین کی طرح سولی پر نیزے پر تجھے مبارک تم مردہ یزید کو لانتان کرتے ہو اور زندہ یزیدوں کے پیچھے چلتے ہو مردہ یزید پر لانت اور زندہ یزید کو سلیوٹ سلام یہ کون سی زندگی ہے یہ کہاں کا ایمان ہے یہ کہاں کی دوستی ہے یہ کہاں کی محبت ہے یہ کون سے دعوی محبت ہیں دس روپے پہ ایمان بیش دیا یہ کون سا اسلام ہے یہ میرے نبی کے گھر کا میرے نبی کے گھر کا اسلام تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینا ہے جب آپ کی بچیوں کو کسیٹا گیا تو زینب نے پیشے مڑ کے دیکھا تو پائیوں کے لاشے کٹے پڑے تھے اوپر گھوڑے دوڑ چکے تھے تو حضرت زینب نے کہا وَا مُحَمَّدَهُا 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 اے یا رسول اللہ اوہ آج دیکھو تو سی آزا حسین بالعراب مُسَمَّلُ بِالْدِّمَا مُحَمَّدَهُا مُخَدَّعُ الْعَادَا یا رَعْيَا نَبِيَ اللَّهِ یا حَبِيبَ اللَّهِ آئیں تو سعی آج آپ کے حسین کی بارات آئیے ہیں آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہے کہاں سے اپنے خون کے تانے بانے کا آج حسین نے سہرہ پہنا ہے کسی اس کا اپنی ہی بوٹیوں کا آج اس نے اپنی بوٹیوں کو آپ کے دین کی خاد بنا دیا ہے اپنے خون کو آپ کے دین کیلئے پانی بنا دیا ہے وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا اے میرے نانا اے میرے حبیب اے میرے محمد آو تو سعی دیکھو تو سعی بناتو کا سبایہ وَذُرِّتو کا مُقتلہ تصویح لے رے جس دین کے لیے نبی کی بوٹیوں کی چادریں تار تارو تم نے اس دین کو تار تار کیا جس دین کیلئے میرے نبی کا گھر زبا ہوا تم نے اس دین کو زبا کیا ہے تم پیسے کے پجاری بنے ہو تم ایم پی شب کے پجاری بنے ہو تم ایمین شب کے پجاری بنے ہو تم وزارتوں کا پیشے بھاگے تم جھوٹے عزتوں کے پیشے بھاگے تم سود کے پیشے بھاگے تم ظلم کے پیشے بھاگے تم نے میرے نبی کے دین کو پیش دیا اور دین کو فرقہ واریت کی آگ میں تکیل دیا آج اسلام کے نام پر آگ ہے نفرت ہے کفر کے فتوے ہیں تکے تکے پر کافر بنا دو یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے موسیقی